بہو نے پکڑے پیر بیٹے نے کٹی گردن اور سالے نے پکڑے ہاتھ جی ہاں دوستو نمشکار آداب ستیقال اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت بڑی خبر دکھانے آیا ہوں وہ بڑی خبر کیا ہے دوستو ایک بزرگ مہیلہ کی دو دن پہلے داردار ہتھیار سے وار کر ہتھیا کر دی جاتی ہے تتکال پرواہ بیجنور میں جب سے ایس پی نیرش کمار جادون آئے ہیں وہ تتکال پرواہ کاروائی کرتے ہیں اور کاروائی یہ ہوتی ہے جو بھی سچائی ہوتی ہے وہ ترن سامنے آتی ہو اور مڈر کا مکھے کرن بھی پتہ چلتا ہے کہ آگرکار ماننے والا کون تھا اس مڈر میں جو سامنے آئے ہیں وہ کون ہے دوستو سگا بیٹا بیٹے کی بہو اور بہو کا بھائی یعنی کہ کہا جا سکتا ہے بیوی سالہ اور خود بیٹا ہتھیا میں سامل تھا ہتھیا کرنوالی فیروزہ نام کے ایک مہیلہ تھی جس کی داردار ہتھیار سے وار کر مطلب کہا جا سکتا ہے دوستو کہیں نہ کہیں گردن پہ داردار ہتھیار سے وار کیا اور ہتھیا کر دی اور یہ وار کرنے والا خود دانیس تھا جو اس مرتق کروزہ کا بیٹا تھا دوستو بتایا یہ جا رہا ہے دانیس نے تو گردن پہ چلائی داردار ہتھیار کلھاڑی جو بھی وہ ہتھیار تھا گردن تو دانیس نے گاٹی پیر بیوی نے پکڑے مطلب کہا جا سکتا ہے بہو نے اور اس کے بہو کے بھائی یعنی کہ دانیس کے سالے نے ہاتھ پکڑے اور دردناک طریقے سے ہتھیا کر دی ہتھیا کیوں کری دوستو اس کا قارن میں میں آپ کو بتاتا ہوں فیروزہ جو تھی ان کے ہزبین تھے موہید وہ ایک سال پہلے ایکسپائر ہو گئے تھے وہ گنگے تھے بیچارے اور ایک سال بعد فیروزہ کو پتھا تھا کہ میں کچھ سال بعد مر جاؤں گی تو وہ کہتی تھی کہ اپنی پروپٹی میں کیونکہ ان کے کئی بگے جمین اپنے نام تھی تو ان کا کہنا تھا میں اپنی پروپٹی میں اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ دوں گی بس پھر کیا ہوا دوستو جو فیروزہ تھی ان کے موہ سے یہ لفظ نکلنا اتنا بھاری پڑ گیا آج انہیں جان سے ہاتھ دونا پڑا دوستو سگے بیٹے نے دردناک طریقے سے ہتھیا کری اپنی بہو اور سالے کے ساتھ مل کر لیکن شاید دانیس کو یہ نہیں پتا تھا جو بیٹا دانیس ہے کہ بجنور میں ایس پی نیرشکمار جادون ہیں جب سے آئے ہیں ترند کاروائی ہوتی ہے اور جو آروپی مین ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ جیل ہی جاتا ہے دوستو اسی طریقے سے ہتھیا کا مقدمہ درس کیا جاتا ہے پولیس ایس پی نیرشکمار جادون چار ٹیمیں لگاتے ہیں اور پولیس پوری باریکی سے جانچ کرتی ہے جانچ میں سامنے آتا ہے یہ ہتھیا کرنے کے بعد بجنور آئے الٹرسون کر آیا الگ الگ طریقے سے ڈرامے رچ دیتے لیکن پولیس تو پولیس ہے دوستو پولیس نے باریکی سے جانچ کی جانچ میں سامنے آیا کہ ہتھیا کرنے والا بیٹا بہو عزمہ اور سالہ ندیم سامل ہے اب تینوں کو آج پولیس نے گرفتار کر جیل بہتیا دوستو یہ خبر دکھانا کا کارن کیا ہے دوستو حقیقت میں یہ ہے اگر ایسا بیٹا ایسی اولاد کسی کے ہو تو ہوتو ہی مر جائے یہ میں نہیں اگر میرے درشک دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کیونکہ ایسی اولاد کو ایسے بیٹے کو بیٹا نہیں کہا جا سکتا اولاد نہیں کہا جا سکتا یہ تو ایک جلال تھا جس نے اپنی ماں کو کار دیا تو وہ تو اولاد ہو نہیں سکتی دوستو صرف ایک جمین کے کارن ایک جمین کی وجہ سے ایک پیسے کی وجہ سے انہیں اپنی ماں کی ہتیا کر دی دوستو بہو دوسرا خون تھی کہیں نہ کہیں اسے طرح آیا نہیں آیا لیکن ماں کی گردن پر ہتیا چالاتے وقت اس سردی میں اس کے ہاتھ نہیں کہا پہ دوستو بڑا سوال ہے کس طریقے سے انہیں اپنی ماں کی ہتیا کری کہاں سے وہ دل لائے اب بڑی بات یہ ہے دوستو ایس پی نیرش کمار جادون کا کہنا ہے میں ان تینوں کو سکت سے سکت سجا دلواؤں گا جلدی مقدمہ ٹرائل پر رکھو ہوں اور حقیقت یہ ہے دوستو جج نیادیس مطلب جو جج ہوتے ہیں نیادیس جنہا کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے دوستو کہ جج کاٹنے والے جیسے کی مڈر گولی سے کرا جائے یا مار پیٹ موجا تو اس کی تو زمانت ہو سکتی ہے دوستو جلدی لیکن اگر کاٹ کے کوئی ہتیا کرتا ہے تو وہ جج بھی مانتا ہے کہ واقعے میں یہ بیکتی جلاد ہے اس نے کاٹا ہے اور کاٹنے والا کوئی سگا سمبندی جیسے بیٹا باپ کو کاٹ دے باپ بیٹے کو کاٹ دے یا سالہ اپنی ساس کو کاٹ دے تو اس میں مانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دریہ دل ہونا ضروری تھا اسے رہم نہیں آیا اور اس نے کاٹا تو یہ جلاد ہے یہ انسان نہیں ہے اور اس کو سیابی جلدی ملتی ہے دوستو تو اب یہ جو عزمہ ہے دانیس ہے ندیم ہے شاید انہیں نہیں پتا انہیں جمین تو ملی نہیں انہیں پوری زندگی جیل میں کاٹنی ہوگی اور ہو سکتا ہے انہیں فانسی کی سجا بھی مل جائے دوستو اب آپ میں اپنے درشوکوں سے یہ اپیل کرتا ہوں آپ کو یہ خبر دکھانے کا عدیش یہ ہے کمنٹ بوک میں جرور بتانا ان تینوں کو کیا سجا ملنی چاہیے اور ایسے انہیں درندہ بھی کہا جا سکتا ہے دوستو جانور بھی کہا جا سکتا ہے اولاد بہو سالہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حقیقت یہ ہے دوستو کارتے سمیں ہتیا کرتے سمیں ایک بیٹے کو اپنی ماں نہیں دکھائی دی تو کمنٹ بوک میں جرور بتانا یہ خبر میں اور انہیں کیا سجا ملے اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور میں اپنے درشوکوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایسٹی نیرش کمار جادون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جلدی کھلاسہ کرتے ہیں اور جو بھی مکہ آروپی ہوتا ہے یا جو بھی آروپی سامل ہوتا ہے اس کو جیل بھیتتے ہیں اس کا کاران یہ ہے دوستو آج ندیم بھی جیل چلے گیا تینوں کو جیل بھیجنا بڑی بات ہے دوستو دھنیا